بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈمنیسٹیٹو لاغ پانچ سالہ جو اللل بی ہے اس کا جو پیپر فائف ہے فائف ایئر کا تو اس کا جو کویسٹن ہے کہ دیفرنس بٹوین ایڈمنیسٹیٹو لاغ اور وہ پوچھ رہا ہے کہ دیفرنس بٹوین ایڈمنیسٹیٹو لاغ اور کانسٹیٹویشنل لاغ کانسٹیٹویشنل لاغ میرے بھائی یاد رکھ لیں کانسٹیٹویشنل لاغ وہ ہوتا ہے کہ جس طرح پاکستان کے نرے کانسٹیٹویشنل لاغ کون سا ہے پاکستان کے نرے کانسٹیٹویشنل لاغ ہے نائنٹین سیونٹی تھری سیدھی سی عام سی بات ہے ہر بندے کو سمجھ میں آتی یہ بات ہے کہ کانسٹیٹویشنل لاغ اس کو کہتے ہیں کہ جو بقاعدہ طور پر جس کی آرٹیکل ہو جو پاس کرایا گیا ہو اور وہ بھی ہوتا تو یہ سیم اس کے یہی فنکشن ہے جو ایڈمیسٹیٹویشنل لاغ کے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس کے اندر یہ ایڈمیسٹیٹویشنل لاغ کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے نا یہ دو الگ سی بوٹیز ہیں جو ایک مثال ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ امن و امان امن و میں بہت بڑی مثال دینے لگا ہوں شاید اس سے میرا مقصد ساری کلیر ہو جائے اور آپ کو بہت آسانی سے اس کی سمجھ آ جائے آپ سے میرا سوال ہے کہ جو ہوتا ہے کہ محرم آ گیا یا بارہ ربیل اول شریف آ گئی تو اس کی اوپر امن و امان کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں پلیس کی ہوتی ہے پلیس کی ہوتی ہے ایڈینجر کی ہوتی ہے جو متلکہ فوج کی ادارے ہیں یا اس طرح ان کے جو ادارے ہیں ان کی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ان کو یہ طاقت دیتا کون ہے ٹھیک ہے ان کو یہ طاقت دیتا کون ہے ان کو یہ اختیار دیتا کون ہے کہ آپ محرم آ گئی ہے آپ نے ملک کی افاظت کرنی ہے کہیں پر کوئی ناکھوش گوار واقعہ نہ پیش آ جائے ٹھیک ہے اب میری بات کو سمجھنے کوشش کر رہے ہیں تو یعنی ایک مثال ہے کہ محرم آ گیا محرم کے اندر آپ نے دیکھا ہوا فوج ایف سی کے ادارے گلی گلی میں پھرتے ہیں اور امن کو کام رکھنے کے لیے گردش کرتے ہیں چوبیس گھنٹے جو جلوس وغیرہ ہوتے ہیں ان کی نگرانی کی جاتی ہے فرسیز باندھ رہتی ہیں تو یہ وہی سیم چیز ہے کہ کونسٹیٹوشن کے اندر یہ طاقت ہے کہ ملک میں امن قائم کرنے کے لیے ملک میں اس طرح کی جو آرم فورسز ہیں ان کی باڈیز ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے لیکن یہ ان کو یعنی کہ یہ تو ہمارے قرآن نے صرف بتایا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے قرآن نے یہ کیا کیا یہ صرف بتایا لیکن ایڈمنیسٹیٹو لا جو ہے اس سب چیزوں کے نام کو کہتے ہیں کہ جو یہ انتظام کرتا ہے ٹوٹل کا آرمی کہاں سے آئے گی کیسے کام کرے گی ان کا فریمورک کیا ہوگا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جو ایڈمنیسٹیٹو لا کے ندیز جاتی ہیں اس کا نام انتظامی جب قانون ہو گیا تو یہ جو ہے ملک کے اندر یعنی کہ اس طرح کے ہزاروں قسم کے ٹوپک ہے جن کے اندر ایڈمنیسٹیٹو لا جو ہے وہ کام کرتا ہے دکھائی دیتا ہے تو یہ بہت ہی ایک امدہ قسم کا بہت پروپر قانون ہے اور اس کی بہت بڑی گہری شاخیں ہیں تو یہ اس کے درست یہ بات کتنی کوشش کر رہا ہے اب میں اس کو ذرا کے ڈیفائن کر دوں اب میری خیال آپ کو سوال کی سمجھ لگی ہوگی تو دیفینیشن فر ایڈمنیسٹیٹو لاکورنڈیٹس اللہ رلیٹنیٹو کنٹرول و گورنمان پاور انڈ باری تو جنرل پرنسپل انڈ وچ گواند ایکسیس ایڈب پاور دیوٹیز بائی دی پبلک اتھارٹی دیفینیشن فر کانسٹیٹوشنل لاکورنڈیٹس اللہ تو یہ ویڈ کیا آپ نے پڑھ لینی ہے اس کے بعد میں چلتے ہیں جی آگے کہ ایڈ تو جیڈیشل فنکشن جیڈیشل فنکشن کے اندر کانسٹیٹوشنل آز اونلے جیڈیشلی جیڈیشل فرقاتی جی جیڈیشل فرقاتی لیٹیسیل فرقاتی law میں constitutional law جو constitutional law is the procedural law اور جو administrative law is the functional less procedural in its application ہے اس کے بعد میں number 8 پر کہ as to enforcement of law تو یہ جو ہے وہ duty of the executive state enforce کرے لب جبکہ یہ administrativa کرتا ہے as to function of the law. constitutional law the base function of the executive in the constitutional law and for the administrative law here is the executive may have the executive legislature judicial power but it is the constitutional that these power are delegated by the legislature to ہماری بہترین اگر تاہیار اگر تاہیار اگر موضوع کامی شامد ہے اگر منسلی کامی شامد ہے سبسلیہ ہے سبسلیہ ہے سبسلیہ ہے تو سبسلیہ ہے دا کانسٹیٹوشن اس کا سورس ہے اور اس کا جو ہے وہ پرسیجر آف سٹیٹوز جو سٹیٹوز ہیں وہ اسکیر ہیں کانکلیزن میں یہی بات آگئی کہ جو کانسٹیٹوشنل لعہ ہے وہ جو ہے وہ ایک بکس کے اندر پڑا ہوا ایک قرون ہے جس کے اوپر فنکشن جو جس کے اوپر جو اطلاع کروانے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے ایڈمنسٹیٹو لعہ کی تو یہ میں نے بہت بڑا لفظ کہہ دیا ہے کہ کانسٹیٹوشنل لعہ کتابوں میں محفوظ ہے کلمہ دستور ہے کہ ملک کو کس طرح چلانا لیکن اس کو چلانے کے لیے جس انتظامی مشینری کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ایڈمنسٹیٹو لعہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور یہ سم ٹائم ایگزیکٹیو اور سم ٹائم یہ کانسٹیٹوشنل میرے بھی کسی بات کی سمجھ نہیں لگی تو آپ مجھ سے جب میرے چینل قرون بولتا ہے کہ اوپر کمنٹ کر دیں انشاءاللہ اسی کی اوپر آپ کو بیڈیو مل جائے گی میں نئے کوشش کرتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک دیسی سے لہجے میں بہت زیادہ عام سی زبان کے اندر جائے سمجھ آجائے کالجن سکول میں تو پروفیسر حضرات بہت زیادہ سمجھاتی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ میری کوشش یہ ہوتی کہ ذاتی طور پر کہ عام سا جسرانہ دیسی ٹائچ کے اندر میں سمجھ آجائے کہ جو بھی بندہ سمجھ اس کو سانے سے سمجھ آجائے سمجھ آجائے